سینئر اکانومسٹ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا کراچی سے ہی محمد حسن بخشی صاحب ایکس سینئر وائس چوریمن عباد سینئر اکانومسٹ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم صاحب فیصل مشتاق صاحب امرسہ دیا پر موجود ہے سینئر اکانومسٹ ہے اسلامی کو پیسر مشتاف تھا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ اسلام بھر میں اکیلے ہی آپ کو موجود ہیں آپ جب آپ مجھے اپنا پہلے انالیسز دیں ون لائنر دیں، ٹو لائنر دیں آج کے بجٹ کو جو پیش کیا گیا ہے تقریبا یہ جو بجٹ ہے پانچ ہزار نو سو بکتیس ارہ پچاس کروڑ روپے کا کیسا ریکھتے ہیں جی بہت شکریہ میں اس بجٹ کو دیکھتا ہوں it is ambitious but also inclusive جیسے آپ میں بیان کیا کہ ایک تو جو ہماری growth target is gdp growth 6.2% i think that is a very ambitious growth target if we maintain that if we sustain that in the past ہم نے 5% plus ہم نے دیکھا ہے اور اس کے لابہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا مرات دی گئی ہے پچھلے جو بجٹ سوتے تھے اس میں کیا target normal ہی ہوتا تھا on average we've had more than 5% economic sustained economic growth more than 5% now this time this is like jiji now the growth target is 6.2% so overall what we see 1 trillion rupees جو ہے وہ public sector psdp کے لئے لکے کیے گئے میں ہے تکریبا 1 trillion is for the provincial annual development programs as well and the tax the fbr revenue collection target is standing up to 4.43 trillion so دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا structural reforms ہیں revenue generation systems ہیں so will we be able to create sustainable tax net to support کیونکہ in the past بھی ہم نے بہت سارے یہ دعوے کی ہیں لیکن امیشہ بھی fall short of the revenue 6.2 کا آپ مجھے بتا رہے ہیں تو یہ target جو ہے یہ achievable ہے لگتا ہے آپ کو یہ بڑا ideal ہے جی دیکھیں post-election environment can become conducive you see it is a you know this Pakistan کے اندر آپ کو پتا ہے there are different economic conditions and different economic indicators so I think till elections there will be an element of uncertainty but post-elections economic growth development investment business can pick up with the kind of investment regime and the tax regime the government has introduced so what we will see is the first two quarters may be a bit bit slow but after elections as the new government is formed آپ دیکھیں گی تبدیلی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ possible ہے آپ کو بھی لگتا ہے تبدیلی آجائے گی تبدیلی آنے آپ کو چوئی چوئی نہیں ہے میں کس تبدیلی کی بابتدیلی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی مرزا ڈاکٹر صاحب مرزا اختیابیق صاحب مجھے بتائے ایک تو دو چیزیں چونکہ مفتہ اسمائل صاحب خود بھی کراچی آئیت سے کراچی کے جو مسائل تھے ان کو انہوں نے آج کے بجٹ میں بڑا مدنظر رکھا ہے کراچی میں انہوں نے جو نمکین پانی ہے انہیں جو سمندر کا پانی ہے اس کی بھی بات کی کہ اس کو پینے کے قابل بنایا جائے استعمال کے قابل بنایا جائے انہیں کا بھی ایک پروجیکٹی لگانے کی بات کی بس اس کے حوالے سے بھی بات کی ٹرانسپورٹ پروگلمز حل کرنے کی بات کی کیونکہ صبح نہیں نہیں کر سکتی تو وفاق کر دے گا یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا پلاس ایمنسٹری سکیم اس کا کتنا فائدہ ہوا ایمنسٹری سکیم میں بات میں بات کروں گی پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گا کہ جس طرح سے وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے جو انہوں نے اپنے ٹارگٹس رکھے ہیں وہ اچیویبل ہیں نہیں ہیں آپ اس کو کتنا فرینڈلی بجٹ قرار دیتے ہیں اور یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے لئے یہ مشکلات کا سبب ہو سکتا ہے آپ نے سوال بہت آسان کر دیا ہے نادیہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر بجٹ ہے اس کو ہم پاپولیسٹ بجٹ کہتے ہیں اس میں ہر وہ چیز ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ایک عام آدمی کو ایک ووٹرز کو اٹریک کرے اور آپ کی گوڈ ویل بنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری مراد جو تھراؤوٹ دے ایئر دی گئی ہیں میں ریپیٹ کروں گا جس میں ٹریڈ انہینسمنٹ پیکج تھا ایکسپورٹ بڑھانے کا پانچ سال کا ایک سو اسی ایرہ روپے کا ان کی وہ تمام مراد انہوں نے اس میں سپیل آؤٹ کریں ابھی چند دن پہلے امیسٹی سکیم آئی تھی اس کے ساتھ سیلری کلاس کی سب چیزیں انہوں نے فائننس بل میں ڈال کے اس کا حصہ بنائی ہیں اور وہ ایک بجٹ کے طور پہ وہ مراد دوبارہ اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ دی گئی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو آپ نے سنی ہوں گی وہ چیزیں ہیں جو ہلڑی مختلف وقت پہ یہ پیش کی جا چکی ہیں ان کو سراحہ بھی جا چکا ہے تنقید بھی کی جا چکی ہے لیکن اب انہوں نے اس کا بجٹ کا ہے جس کو فائننس بل کا حصہ کہتے ہیں کیونکہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل سمبلی کے ثرو اس کو پاس کرایا جائے جن سینٹ کے ضرورت نہیں ہوتی ہے فائننس بل میں وہ ایک ان کی حکمت عملی پہلی چیز مراد کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی کی ایک ڈیمانڈ ایسی تھی جو وہ جب کہیں جاتے تھے پرائم میسٹر کے پاس ایڈ بی آر کے چیئرمین کے پاس کومیٹس منس کے پاس فائننس منس کے ساتھ کہ بھئی ہمارے ایک سپورٹرز کے دو سو ارب روپے کے ریفنڈ ہیں یہ تین سال ہو گئے ہیں اور می جون میں پے ہو رہے ہیں جولائی اگس میں پے ہو رہے ہیں تین سال ہو گئے وہ نہیں ہوئے تو اس کو پیمنٹ کر دیں کیونکہ یہ ہماری لیکوڈیٹی کرنچ بہت زیادہ پیدا کر رہا ہے آج اس کے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ جی نیکس ون یئر میں انشاءاللہ منتلی پیمنٹ ہو جائے گی یعنی بارہ قسطوں میں آپ ان کے پیسے ایکسپورٹرز کی ان کو واپس کر رہے ہیں تین سال کی تاخیر کے بعد اور وہ بھی اب آپ مزید ایک سال مہانہ اسٹالمنٹ میں پے کریں گے بس اس ریڈی کلس این ناڈ ایکسپٹیبی اچھا اب ہاں یہ میں ریکارڈ بتلا رہا ہوں اب یہ ہم فیڈیشن میں دے اور یہی کلم پریس کانفرنس بھی ایک ہزار آٹھ سو ارب روپے کا خسارے کا بجٹ ہے خسارے کے بجٹ میں کوئی ہام نہیں ہے بڑے بڑے ملکوں کے خسارے کے بجٹ ہوتے ہیں لیکن وہ گروت پہ فوکس کر کے جو پیسے خرج کرتے ہیں خرجات جو ان کی ہوتے ہیں وہ ان پروجیکس کے لیے ہوتے ہیں جو ترقی آتی پروڈکٹیف کاموں کے لیے ہوتے ہیں اور پھر وہ مینیج کرتے ہیں ہم نے اٹھارہ سو کا بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ شروع کرا اور پھر ہم نے پانچ سو چالیس ارب کی کنسیشن دے دی چائنہ اور دوسرے ایف ٹی ایس کے لیے کسٹم ڈیوٹی سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے مد میں اور یہ جو سیلری بارہ لاکھ روپے تک کی چھوڑی ہے بغا ٹیکس کے کر دی ہے اور پہتیس پندرہ پرسن کرا دو سا ارب اس میں گئے تو یہ آپ کا ٹوٹل تقریباً ہو جاتا ہے اٹھارہ سو پلس ساتھ سو چالیس ارب روپے کا آپ آلوڑی خسارے میں ہیں اور آپ اس طرح سے لٹا رہے ہیں پہلے بھئی سوچ تو بتلائیں کہ یہ آپ ذرائع کہاں سے پورے کریں آپ یہ بتلائیں کہ آپ یہ بتلائیں کہ معلوم ہے کیا ہوگا اب آپ میرے سننے کیا ہوگا مجھے ایک بات یہ سب کچھ کر کے گئے تھے آنے والی دشمن انہوں نے عوام دشمن پالیسیز مجھے ایک بات کہنے دیں اب اس بجٹ میں جو چیز جس کا میں انتظار کر رہا تھا نو سو اسی ارب روپے کے سلکور ڈیٹ ہو گئے گردشی کر دیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ کیسے ادا ہوں گے اس بجٹ میں پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنزیشن ہے جو پی آئی ہے ریلوے ہے وابدہ ہے پانچ سو ارب روپے سالانہ ہر بار دار صاحب کہتے تھے کہ ہم اس کی نچکاری کریں گے ریسٹرکشری کریں گے یہ آخری بار گوڈ منی فر بیڈ منی جا رہی ہے اہندہ نہیں ہوگا وہ کتنی دعائیوں سے اور اس بار پھر کچھ نہیں ہوا اور اہندہ کے لیے کوئی اعلان بھی نہیں ہے دوسری چیز ایکسپورٹر کے دو سو بیلین ریفرنٹ کپوچھ نہیں ہے تو یہ سوام وہ سوال ہے میں سوال چھوڑے جاری ہوں میں سوال چھوڑے جاری ہوں محمد صاحب بخشی صاحب کے لیے بھی بخشی صاحب ہم ہمیشہ سے یہ سنتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ تاجروں کو زیادہ اس میں ریلیف دیا گیا ہے بزنس کمیونٹی کو اس میں زیادہ ریلیف دیا گیا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کسان پیکج بھی شامل ہے اور وہ قرضے جس طرح سے بڑی اہم انہوں نے بات کی ہے سرکولٹ ڈرنٹ کے حوالے سے کہ نو سو ارب روپے دوستوں نے کہا کہ یہ بجٹ پلین ٹو در گیلری ہے کچھ اچھے اقدامات ہوئے ہیں جس کو میں دورا بھی دوں اور ان کی ہمیں تعریب بھی کرنی چاہیے جیسے انہوں نے سیلریڈ لوگوں کو بیسک ٹیکس اگزمشن بارہ لاکھ روپے کر دیا ہے اچھا اسی طرح جو ایک بزنس طبقے کی مسلسل شکایت تھی کہ جس کا آڈٹ نکلتا ہے اس کا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے کر دیا کہ اختیارات چیف کمیشنر سے بھی واپس لے لیے اور آڈٹ ڈیویزن سے بھی واپس لے لیے کہ تین سال میں ایک بار آڈٹ ہوگا اس کے علاوہ جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پینشن والے ملازمین کے پینشن میں اضافہ کر دیا ویٹھولڈنگ ٹیکس جو پچیس ہزار روپے سرویسز پہ پہلے تھا وہ بڑھا کے اب تیس ہزار روپے اور سپلائیز پہ پیشترہ ہزار روپے کر دیا اگرچہ یہ کاسمیٹک اضافہ ہے پھر بھی جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں انہوں نے وہ اقدام کیا ہے جو سیلری چونکہ سیلری پیشہ لوگ بہت سارے ہیں اس ملک میں اور الیکشن دو مہنے دور ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں بھی کچھ ان کو اس کا ریاکشن یا حاصل ہو تو انہوں نے اقدام کیا ہے پر انڈسٹری کو اگر اوورال دیکھا جائے تو انڈسٹری کے لیے میں نہیں سمجھتا کوئی خاطرخواہ اقدام کیے گئے ہیں میں تو پھر کس کے لیے کیے گئے ہیں کیا اس میں کسان کے لیے کچھ رکھا گیا ہے میں کسان کو بھی انڈسٹری ہی سمجھتا ہوں ایزری کلچر پاکستان کے ایک بہت بڑی انڈسٹری اور بہت بڑا رول پلے کرتی ہے میں نہیں سمجھتا انڈسٹری کے لیے کوئی خاطرخواہ چیز ہے دیکھیں اس وقت پاکستان میں تقریباً 20-22 بلین ڈالر رمیٹنس کی صورت میں آ رہا ہے جو کہ جس کا 50% لگتا ہے use ہوتا ہے construction میں کئی flat book ہوتا ہے کئی مکان book ہوتا ہے کئی دکان لی جاتی ہے اب انہوں نے اس باجٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی پاکستان میں پہلی جولائے کے بعد چار ملین سے اوپر کی پراپرٹی لے گا اس کا ایکٹیف فائلر ہونا ضروری ہے ایکٹیف مجھے یہ بتائیں یہ دس ارب ڈالر تو اس کا ہے جو ایکسپیکٹریٹ پاکستانی ہیں وہ پہلے انٹین کیسے لے گا اور ایکٹیف فائلر کیوں کر بنے گا جبکہ کانون یہ ہے کہ ایکٹیف انٹین وہ لے گا جو پاکستان میں ایک سو اسی دن سے اوپر رہے گا یا بزنس کرتا ہوگا یہ تو سال میں دس مہنے یہ لوگ باہر رہتے ہیں ایک آر ڈیڑھ مہنے آتے ہیں تو یعنی اب جو پراپرٹی کی بھی ٹرانزیکشن ہونے والی تھی اور جو لوگ پراپرٹی خریدنے کے لیے اپنے گھر یہ مینیمم کیا رکھا ہے انہوں نے فور ملین جی انہوں نے چالیس لاکھ چالیس لاکھ چالیس لاکھ یہ پراپرٹی ملتی ہے کوئی اچھا کوئی دور دیکھیں فرس ٹیئر کراچی کی فر چالیس لاکھ کا کیا ملتا ہے نہیں پتا نہیں میں آپ کو بتاؤں جو فرس ٹیئر آف سٹیز ہیں جیسے کراچی لاہور اسلامباد وہاں تو چالیس لاکھ میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے نادیا یہ ایسا ہے کہ ائر کنڈیشن روم میں ریموٹ کنٹرول کے ساتھ جہاں ٹیمپریچر بھی کنٹرول کیا جاتا ہے وہاں پر ان کمروں میں بیٹھ کے یہ بجٹ بنتا ہے ان کو لوگوں کے مسائل کا ان کو لوگوں کی تکلیفوں کا اندازہ نہیں ہے اسی طرح انہوں نے دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یورپ کی ایکانومی ڈاؤن ہو گئی تھی تو کنسٹرکشن کو بوس دیا گیا تھا کہ وہ چلتی ہے تو بہتر انڈسٹریز چلتی ہیں اس بجٹ میں انہوں نے ایک پرشنڈ ڈیوٹی کر دیئے اگر ہم مارکٹ ویلیو پہ ہم ہر آدمی پرورپٹی خریدتا ہے وہ ٹرانسفر کرے گا پر اگر جب تک یہ ہمارا پروینس ہاتھ نہیں دے گا پروینس میں چھ پرشنڈ کہیں ہیں سات پرشنڈ ہے تو کوئی کس طرح آٹ پرشنڈ ٹرانسفر کرے گا ایک چیز تو انہوں نے کوشش ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کی ہے اس کے پیچھے جو میں واپس آتی ہوں فیصل مشتاق صاحب ہمیشہ سے بات ہوتی ہے ٹیکس نیٹ جب تک آپ بھی بنایں گے اور ہم نے پرزنے ہم آئی ایم ایفی امریکہ کدھر بھی جاتے ہیں پہلے سے ہی چھ پرشنڈ ہے ابھی تو بجٹ آئے گا تو پتا لگے گا کیا کہتے ہیں تو یہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے کے لیے یہ دسکسیم کی اگر آپ چیزیں کریں گے کہ اگر آپ اور پھر ریل سٹیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ انویسمنٹ اور ریل سٹیٹ میں ریمیٹنس کتنا زیادہ آتا ہے آپ اس کو روک نہیں دیں کہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ فائلر وہ کیوں آپ نے آپ کو فائلر یہاں پر ہوگا جب وہ ایک مہینے کے لیے آئے گا اور ایک ٹوپرٹی وہ نہیں خرید سکتا ہے دیکھیں ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنفیوجن کا شکار ہیں جیسے بیک صاحب نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کا ذکر نہیں دوسری چیز کہ ہم نے سٹارٹ لیا خسارے سے تیسری چیز کہ ابھی ہماری ایمینسٹی سکین کا بھی ایکزیکٹ امپیکٹ دیکھنے کو ہے کہ اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا جو ایمینسٹی گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میری نظر کے اندر وہ یہ ہے کہ ایکنومک سٹیبلیٹی اور انکلوسف گروت حکومت کو چاہیے کہ وہ ایکنومک سٹیبلیٹی اور انکلوسف گروت پر فوکس کرے اور وہ اس بجٹ تو جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی ایتز ایو نو ایتز ایلکشنیر بجٹ بٹ اس کے اندر اگر جو ہمارے گروت ٹارگٹ ہے سکس پونٹ ٹو پرسند کے میں سمجھتا ہوں کو چیف کرنے کے لیے آپ کی جو بیسک سٹرکشل ریفارمز ہے ریونیو انہانسمنٹ ہے پرائیوٹ سیکٹر کو انکلوٹ کریں سوشل سیکٹر ڈیویلپنٹ ہے ٹیکس کلیکشن اور گووننس ریفارمز ان ریفارمز میں کنسسٹنسی چاہیے تاکہ یہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اس کے ڈیویڈنٹس میں نہیں ہاں فائلر اور نون فائلر کی بات کی یہ بات ٹھیک ہے ابھی جو فورن ریمیٹنس ہے وہ ایک میجر انگریڈینٹ ہے پاکستان کی ایک اکنامک گروت کا اب اس کے اندر اگر آپ چالیس لاکھ روپے سے اوپر ٹرانزیکشن کے اوپر آپ کو فائلر بننا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں جس کے بس نائکوب ہے یا جو بیرونے ملک پاکستانی ہے اس کو تو اگزمشن ہونی چاہیے کسی لئے کسی طریقے سے تو میبھی جب ڈیٹیلز آئیں گی تو ورنہ تو چالیس لاکھ روپے کے اوپر اگر آپ کو فائلر بننا ہے وہ تو آپ کو پتا پاکستان میں صوبائی اور سرکاری ادارے کتنے ڈیفکٹ تھے پھر کوئی ایسی چیزیں ہوں گی اس سے پہلے جو یہ تو ایک بجٹ الوکیشن ہے اس کے علاوہ جو پرانے جو پاکستان کی انڈسٹری کے اور بزنس کمیونٹی کی جو بیک صاحب نے بات کی فیڈریشن کی اور پاکستان کی جو انڈسٹریل ایکنومک کسٹوڈینز ہیں ان کی بہت سارے گورنمنٹ سے مطالبات تھے اور میں سمجھتا ہوں ان کے مطالبات اڈریس ہونے چاہیے ان سے انہی سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور پھر ان کو ریگارڈ اور ریکگنائز بھی نہیں کیا جاتا ہے so i think there is a holisitic need for a consistent policy towards inclusive economy ڈاکٹر میرزر قیابیسا مجھے دو باتیں جانیے ایک تو بات یہ جانیے کہ زائی سے بات ہے کہ آپ کو اپنے ملکی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے صحیح سمت میں ڈالنا ہے تو آپ کو اپنے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا ہوگا ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے کی لیے جو بخشی صاحب نے بتایا چالیس لاکھ کی investment یعنی کوئی بھی جو property ہے اس کے علاوہ کیا ایسے اگرام کیے کہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو سکے دوسری مجھے آپ سے امینسٹری سکیم کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اس سے اب تک کتنا فائدہ پہنچا ہے یا کتنا بہتر فائدہ پہنچنے کا امکان ہے اگلے ایک سے دو ماہ میں نادیا دوسرے سوال کا جواب سے پہلے شروع کروں گا ہے کہ امینسٹری سکیم میں ہم نے فیڈریشن پاکستان چیمبر کومٹس سے کوئی ڈیڑھ سال سے دو سال سے پرائم منسٹر ایڈ بی آر فائنس منسٹر ایڈوائزر سب کے ساتھ بیٹھ کی ہم نے سٹیکھولڈر کے ساتھ اور سی چیمبر سے اور تمام لوگوں کو جو سٹیکھولڈر سے شامل کر کے یہ دیا تھا اور وہ سکیم جو آگئی وہ واقعے میں فرسٹ ٹائم پہلی بار اور سیز اسیٹس کے لیے یہ سکیم آئی تھی یہ لوگ کہتے ہیں نا ہر تیم بینے کے بعد آجاتی یہ دیا ریچر ہائی ریپیٹ ان کٹیگورکلی ڈینائیڈ کٹیس دی فرسٹ ایور سکیم فار اور سیز اسیٹس یعنی بیرونی اساسوں کے لیے جن لوگوں کے تھے جو ملک میں آمن امان کے صورت خراب ہونے کی وجہ سے پیسے ویسے لے کے جو ہمارے پونجی باہر چلے گئے تھے وہاں انہوں نے انویسمنٹ پر رکھیا ان اسیٹس کے لیے یہ پہلی اس کیم تھی کہ انہیں ڈیکلیئر کریں یا واپس لے کر آئیں جو لوگ لانا چاہتے ہیں دروازہ کھولا جائے جو انہوں نے کر آئے اب اس میں ایک تو میں نے سن میں آیا کہ سینٹ کی کمیٹی نے پانچ پرچنٹ اگر پیلنٹی ٹیکس ہے تو اس کو دس پرچنٹ کہہ رہے ہیں لیکن یہ گمکس نہ کریں یہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا سب سے موسر طریقہ ہے جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ جب لوگ لائیں گے تو یہ پیلنٹی ٹیکس ریجسٹر ہو کے پیہ کریں گے اور وہ آٹومیٹی ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے ان کے وہ اساسے جو باہر ہیں وہ آپ کے ریٹنز میں ڈیکلیئر ہوئے کریں گے اور آستے آستے اکانومی کا سائز بڑھے گا ہم نے ایک تخمیہ لگایا تھا کہ دس بلین ڈالر کا پانچ سے دس بلین ڈالر کے فنڈ باہر سے ٹرانسفر ہوں گے اور 300 ملین ڈالر کے ٹیکس کی مد میں ہمیں جو پیلنٹی ٹیکس ہے وہ ملے گا خاتر خواہرہ کم ہے لیکن اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں نے ہاتھ روک لیا کہ ابھی ہم جواں کرا دیں کل اوپر سے جواب سپریم کورٹ کا کچھ اور ججمنٹ آ جائے میں سمجھتا ہوں حالانکہ سپریم کورٹ نے دو ایڈوائزر پوائنٹ کرے تھی ایک انہوں نے شبر زیدی کو فرگوستن والوں کو پوائنٹ کیا تھا ایک محمود مانوی والا جو امنینٹ لائر ان کو کیا تھا اور ان دونوں نے فیوریبل رپورٹ بنا کے دیئے کہ یہ پہلی سکیم ہے بیرون نے ملکہ ساسوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے پیلنٹی دے کے کیونکہ لوگ مجبوط تھے امن امان کے صورتحال کی وجہ سے باہر لے گئے تھے تو سپریم کورٹ کے پاس آلیڈی رپورٹ ہے چلے وہ پروسیڈنگ ہو جاتی ہے اس رپورٹ میں کی موجودگی میں وہ ایک واضح ڈریکشن دے دیتے ہیں اور اچھا ہے سپریم کورٹ کے لیے اور ایک پیسہ ٹیکس جمع نہیں ہوا ہے لوگ چاہتے ہیں اور اس کی ڈیٹ آپ جیسا کہہ رہی ہیں تھی 30 جون تک کی رکھی ہے تو اب ٹائم ہی اتنا کام رہ گیا ہے کہ اس پہ فیصلہ ہو اور جلد اجلد وہ ایک بیترین اسکیم ہے جس کا بزنس کمیٹی کی پوری حمایت حاصل ہے فیڈریشن کی پوری حمایت حاصل ہے ایک اور موقع سے سب بریک لوں گی بریک سے حافظ آنگی دو اور عام چیزیں ایک تو یہی ٹیکس نیپ میں بڑھانے کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے اس پہ جو دیتر بارے گیسٹ ہیں ان سے بھی اس پہ ان کا انعالی سے بھی شامل کریں گے دوسری بات ہمیں بات کرنی ہے بیرونی قرضوں کے اوپر جب کوئی حکومت آتی ہے تو ایک بڑا ایک سیاسی نعرہ کہہ لیجئے جو بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آنا ہے تو ہم نے کشکول توڑ دینا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اب ہمارے پاس صورت حال ہے کہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے آج سے آٹھ سات سے آٹھ سال پرانی بات ہے جب ہم بات کرتے تھے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ستر سے اسی ہزار روپے کا مقروض ہوتا ہے آج وہ پیدا ہونے والا بچہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا مقروض ہے تو جب ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کشکول توڑ دینا ہے ہماری حکومت پانچ سال مکمل کرے گی اور دوسری پاور جنریشن یہ دو چیزیں ڈاکٹر ٹیار بیٹس کی افتراز جانے سے پہلے جرم محمد عطم بخشی صاحب ٹیکس نیٹ کے حوالے سے یا پاور جنریشن کے حوالے سے کیونکہ یہ جو گارمنٹ تھی اس کا ایک اور پولیٹیکل جو سلوگن تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ ہم نے جانے جب اہلے جو بجلی ہے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے سرکولر ڈیٹ کا ذکر کیا کہ نو سو عرب سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے لیکن اس کیا کہیں ذکر آج کے اس بجٹ میں نہیں کیا گیا تو کیا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سرکولر ڈیٹ پیک کیے بغیر ہم جو ہماری پروڈکشن ہے اس کے تارگٹ کو مچیف کر لیں گے لوڈ شیڈنگ کو ہم ختم کر دیں گے جو ہمارا شارٹ فول ہے اس سے نکال آئیں گے یا نکال چکے ہیں دیکھیں پہلے میں تھوڑی سی بات امنیسٹی کے بارے میں کرنا چاہوں گا امنیسٹی ایک اچھی سکیم ہے پر بہت لیٹ ہو گئی یہ اگر ایک سال پہلے آتی تو اس کا رسپونس الگ ہوتا لوگوں کا کانفرڈنس الگ ہوتا اب جب یہ پنامہ کے بعد آئی ہے تو یہ کانٹروورشل سکیم بن کے سامنے آئی ہے اور لوگوں کا ہر آدمی کا کہنا یہ ہے سمجھنا یہ ہے کہ چند بڑے لوگوں کے مفاد کے لیے یہ لائی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور جس طرح سے لائی گئے جتنی امرجنسی میں اس کو انٹروڈیوز کر آئے گیا جاتے جاتے میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ لانی ہی تھی تھی نیکس گورنمنٹ کے لیے چھوڑ دینا تھا یا انہوں نے لانی تھی تو پچھلے سال کرنی تھی نیکس چیز جو آپ نے کہا وہ جو ان کو پیسے دینے پاور کے ایک 900 کروڑ پر کا وہ ہے انہوں نے کہیں اپنے فگرز میں اس کا ذکر نہیں کیا 900 عرب 900 عرب کا ہے انہوں نے کہیں وہ ذکر نہیں کیا کیونکہ اگر اس کا ذکر کرتے تو یہ میچ نہیں ہوتے دیکھیں نا یہ فگرز میچ نہیں ہوتے ڈیفیسٹ اتنا بڑھ جاتا کہ ان کو جواب دہی مشکل ہو جاتی تو اس لیے انہوں نے اس کو سامنے ہی نہیں لائے پر یہ پیسے دینے ہیں اور اگر یہ دیں گے نہیں تو لوگ جو پروڈکشن کر رہے ہیں جو بجلی بنا رہے ہیں نیچرلی وہ آہستے آہستے اپنی پروڈکشن کم بھی کریں گے اور پاکستان کی سوورن گیارنٹیز ایڈ سٹیک ہے تو میرے خیال میں اس کو بھی مدن رضا رکھنا چاہیے تیسری بات میں ایک چیز آپ کو آپ کے توجہ سے اور کہوں کہ دیکھیں ہمیں فرق کرنا پڑے گا ایک سپیکلیٹیو کام ہو رہا ہے ریال سٹیٹ کا بہت سے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریال سٹیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کی جہاں پلوٹ لے کے بیلڈنگ یا مال یا دکان یا ہوتل بنایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ریال سٹیٹ کی سپیکلیشن کو آپ وہ نہیں کریں انکاریج نہیں کریں پر کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کیونکہ چلتی ہے تو اس کے ساتھ بہتر انڈیسٹری سٹیل چلتا ہے سمنٹ چلتا ہے you name it ٹائلز چلتا ہے یہ سب ساتھ چلتی ہے اور یہ جی ٹی بی میں ایک بڑا رول پلے کرتی ہے تو کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کو پرموٹ کریں ریال سٹیٹ سپیکلیشن کو ڈسکریج کریں گورنمنٹ اور اسی میں ہم سب کا فائدہ بھی ہے in the long run ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کھلیار بیگ میرے صرف آپ بھی سوالے سے بات کیجئے گا پاور جنریشن کیونکہ بڑا ایک پبلک ایشو ہے اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پوری بیس کرتی ہے اس کی جو پوری الیکشن کیمپین تھی ایک سیاسی نعرہ بن کے رہ گیا تھا آپ کو رکھتا ہے کہ اس سے نجات ہمیں مل جائے گی لوٹ شردنگ سے ٹھیک ہے اس بات میں تو کوئی داؤٹ نہیں ہے مجھے اور ہمارے باقی ساتھیوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں کہ نئی پاور جنریشن جنریشن ہوئی ہے اور نیشنل گریڈ کو آٹھ ہزار نو ہزار میگا بوٹ بجلی ایڈ ہوئی ہے اور وہ ایڈ ہوئی ہے ایڈ ہوئی ہے ایڈ ہوئی ہے نیشنل گریڈ میں ہاں اور وہ ڈیمانڈ سپلائی کی جو گیپ بہت زیادہ تھا اس کو انہوں نے بہت حد تک میچ کر دیا ہے قریب لیا ہے جس سلوٹ شیڈنگ میں کم ہی ہوئی ہے لیکن دو ایشوز ہیں ابھی اس کے ساتھ نتھی ہیں جڑے ہوئے ہیں ایک ایشو یہ ہے کہ یہ ٹرانسومیشن اینڈ ڈسٹریبیشن کے سسٹم آرگمنٹ نہیں کر سکیں ابھی لہذا اس بجلی کو جو وہ پیدا کر رہے ہیں اس کو اس انداز میں کہ کم ٹرانسومیشن ڈسٹریبیشن دوسرس کے ساتھ اس کی ترسیل کر سکیں اس کی ٹرانسومیشن پہنچا سکیں وہ نہیں ہو پائے گا اور اس میں ایک چیز اور ہے یہ جو آپ کو یاد ہے کہ جب یہ گورمنٹ میں آئے تھے تو انہوں نے ساڑھے تین سو چار سو ارب پے کیا تھا سرکولر ڈیٹ کی مد میں اب اگر یہ نو سو ارب تک پہنچ کیا ہے اور ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل گریڈ میں آٹھ ہزار سات ہزار یا جتنی بھی بجلی ہم نے شامل کر دیا ہے لیکن یہ کتنے عرصے شامل رہے گی اگر یہ ان کو پیمنٹس نہیں ہوں گی آج پیس کو دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب یہ آئے تھے تو چار سو اسی ارب روپے تھے جو ون چیک پیمنٹ کیا تھا اور اس میں لوگوں کو شکایت تھی کہ آڈٹ تو کرا لیتے کہ یہ باتہ بھی نہیں وہ کس کو گئے اور وہ بغیر آڈٹ کے ون چیک پیمنٹ تو ہو گیا تھا اب اس کے بعد آٹھ سو نووے اے ساری نو سو اسی ارب روپے آج ہو چکے جو ون ٹریلین ایک کھرب روپے پہنچ چکا ہے یہ جو سرکولر ڈیٹھ ہیں اس کی اس بجٹ میں کوئی بات ہی نہیں کری اب کیا ہوگا یہ ساورن گارنٹی ہے وہ لوگ نوٹیسز دیتے انٹرنیشنل کوٹ میں پھر یہ جا کے تھوڑی سی پیمنٹ کر دیتے وہ یہ جو واجہ ہوئی ابھی کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ کے لیکٹک نے سوی سوڈرن گیس کی پیمنٹوں کی بل بلوں کی پیمنٹ نہیں کی انہوں نے گیس سپلائے کرنا بند کر دیا تو ادھر بھی پر یہی مسئلہ ہوگا کہ پاور پروڈیوسر جو ہیں جو آئی پی پی جن کو کہتے ہیں ان کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو سپلائی یا تو کم کرتے چلے جائیں گے سپلائی گارنٹی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ڈیوز اکومیڈ نہیں تو وہ تو آپ کڑا کر دیں گے فیصل مشتاف سار جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں اس پہ پینشنرز بھی آجاتے ہیں کہ ان کو کتنا اپنے اضافہ کیا آپ کا جو لیبر کلاس ہے سیلری کلاس ہے اس میں اپنے کتنا اضافہ کیا تو اس حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے لیے بھی یہ بہتر ہے پلاس یہ کہ جن خابو میں آئے گا اس بجٹ کے بعد چیزیں مہنگی ہوئی ہیں کام ہوئی ہیں جی جی گورنمنٹ سیکٹر امپلائیمنٹ میں دس پسند کا اضافہ ہوئے منموم ویج ریٹ مجھے پتہ نہیں پندرہ ہزار تھی پندرہ ہزار تھی پتہ نہیں سال وہ منموم کیا ہوئی ہے اٹھارہ ہزار رپے کی گورنمنٹ کا منشور میں کلیم تھا تو میں سمجھتا ہوں اگر سترہ اٹھارہ ہزار یہ ہو جائے تو اس سے بھی بہتری آنی ہے پنشن میں اضافہ ہوئے لوگوں کو مزید نئے ٹیکسس کس پہ لگے کچھ آئی وہ بہت سارے ڈیفرن انڈسٹریز ہیں جی اگری کلچر پہ لہیدہ معاملات ہے اس پہ پتہ سمجھتا ہوں سوشل سیکٹر دیویلپمنٹ انکلوسیف گروت کے لیے بہت ضروری ہے ہیلت ان ایجوکیشن آپ لوگ باقی ساری چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں لیکن جب تک آپ کے ایومن کپٹل which is the بیگست کپٹل that a nation has تو اس کے لیے جو آپ کی 6 to 46 بلین کی الوکیشن ہے ھائر ایر ایجوکیشن میں اس کے علاوہ 10 بلین پرائیم انیسٹر یوتھ ڈیویلپنٹ پرگرام کا چار سو نئے وکیشن سنٹر بنیں گے اور تقریبا سڑھے چار ہزار ملین کا منسٹری آف ایجوکیشن ان ٹریننگ کا بجٹ ہے بہت شکریہ فیسر مجتہ صاحب بخشی صاحب آپ کبھی بات یہ یہ کہ عوام دوست بجٹ کہا جا رہا ہے بہتر بجٹ کہا جا رہا ہے اور اگر اس وقت ہوتا کہ اگر حکومت آنے کے بعد پہلے سال ناس کہتا خزانہ میں خالی ملات دوسرے سال کر دیتی اور دوسرے سال نہیں تو کم اس کم تیسر سال کر دیتی تاکہ جو اگلے دو سال ہوتے وہ اس پر کر دکھاتی کہ جی عوام جو ملکی معیشت ہے اس کو ہم نے بہتر کر دیا لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے چھوڑ دیا آنے والی حکومت پہ یقینا جب آنے والی حکومت اس کو میٹ نہیں کر پائے گی تو وہ اس میں کٹس لگائے گی اور پھر یہی سیاسی سلوگنز ہوتے ہیں یا جو ہمارے کیمپین ہوتی ہے وہ اس سے اس کا پیٹ بھرا جائے گا ہوتی